ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آر جے کے کچن میں دوستو آج ہم بنانے والے ہیں عربی کی سبجی اور اگر آپ میرے طریقے سے عربی کی سبجی بنائیے گا تو وہ اتنی لاجباب بنتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ ہاف کے جی عربی لیا ہے میں سام کوئی لائی تھی تو ہم نے اس کو اچھے سے دھوکے رکھ دیا تھا جسے کہ اس کا پانی سوک کیا ہے اور صبح کو میں اس کو سبجی بنا رہی ہوں اس کا پانی ڈال دیں گے پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے جس میں کی عربی اچھے سے جو ہے ڈوب جائے تو ہم نے قریب ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے اب جو ہے اس کا ہم ڈھککن لگا دیں گے اور اس کو ہائی فلیم پر ایک سیٹی دینے تک ہم پکائیں گے اور جب اس کا گیس ریلیج ہو جائے گا تب ہم اس کا ڈھککن کھولیں گے تو اب جو ہے اس کو ہم پانی میں سے عربی کو چھان لیتے ہیں کسی چھنے کی سائتہ سے اور تھوڑا سا اس پہ ڈھنڈا پانی ڈال دیجئے تک جلدی سے یہ ڈھنڈا ہو جائے اور اس کا پروسس جو ہے پکنے والا وہ بھی رک جائے کیونکہ زیادہ یہ گھول جائے گا تو پھر اس کو بھوننے ہوگا یہ پکنے لگے گا اور یہ دیکھئے ڈھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم چھلکہ بھی آسانی سے ہٹا لیں گے دیکھیں بہت ایجلی اس کا جو ہے وہ بالدین کے بعد چھلکہ جو ہے اتر جاتا ہے یہ دیکھئے ہم نے دوسرے کا بھی یہ چھلکہ اس طریقے سے ہٹا لیں گے دیکھ لیجئے بہت ایجلی یہ چھلکہ جو ہے نکل جاتا ہے اور اگر آپ اوبال کے سب چیز بنائے گا آربی کا تو وہ بہت ہی لاجباب بنتا ہے تو دوستو دیکھیں ہم نے چھلکہ سارا اتار لیا ہے آربی کا تو اب جو ہے اس کو ہم پیچ میں سے ایسے کٹ لگا دیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سابوت ہی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کٹ لگائیے اور یہ دیکھیں بہت بڑا ہے تو اس کو ہم بیچ میں سے کٹ لگا دیئے اس کے بعد ہم اس کو دو دو تکڑے کر لیں گے تو اسی طریقے سے ہم سارا آربی جو ہے کٹ کر لیے ہیں یہ دیکھنے چاہیے تو اب جو ہے آربی تھوڑا تھنڈا ہونے چاہیے تب اس کو فرائی کیجئے نہیں تو وہ کرائی بہت جلدی پکڑتا ہے اس میں ہم کڑائی میں تیل ڈالتی ہیں ہائی فلیم پہ تیل کرم ہونے پہ ہم چاروں طرف پہلے تیل کو فلا دیتے ہیں تاکہ جو آربی جو ہے کڑائی پکڑے نہیں اور اب جو ہے ہم اس کو ہائی فلیم پہ ہی فرائی کریں گے کیونکہ لو فلیم پہ یا میڈیوم فلیم پہ کیجئے گا تو پھر یہ جو ہے گھلنے لگتا ہے جو ہے آربی ہے اس لئے اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کیجئے گا بہت ایج لی یہ فرائی ہو جاتا ہے اور اس کو ہم تک تک فرائی کرنا ہے آربی کو جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو یہ دیکھئے اب یہ آربی جو ہے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے کڑائی میں سے اچھے سے یہ دیکھئے سارا ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھئے کتنا بڑیاں یہ فرائی ہوا ہے ریڈ کلر میں تو اب اس میں ہم ایک چمچ اور تیل ڈال دیں گے ہم سرسو کے تیل میں یہ سبجی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد تیل جب گرم ہو جائے تو ڈالیں گے ایک چمچ پش فوراں پش فوراں آپ چلے جائے کسی بھی اسٹور پر بہت ایجلی مل جاتا ہے اور اس میں تھوڑا ہم ڈال دیں گے کریمہ آپ چمچ آجوائیں اور دو ہاری میرچی ہم نے لیے کٹ کر کے چھوٹا چھوٹا اس کو ڈال دیں گے میرچی جڑا تھوڑے دیں چٹک جائے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک بڑا سا پیاج ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کو ہم ڈال کے ایسے چلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک پھونیں گے اب یہ سب چیز ہم میڈیوم فلیم پہ کریں گے تو یہ دیکھئے پیاج جو ہے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ ادرک لاسون کا پیشٹ اور اس کو ہم اچھے سے پہلے میکس کر لیتے ہیں تاکہ ہلکا سا اس کا کچھاپن چلا جائے اور بہت ہی اچھے سے ملانے کے بعد قریب ایک منٹ تک ہم نے اچھے سے ملایا ہے میڈیوم فلیم پہ اس میں ڈال دیں گے ایک ٹماٹر ٹماٹر کو بھی ہم اچھے سے پہلے ملا دیتے ہیں تاکہ جو لاسون جو ہے وہ پکڑے نہیں جھلے نہیں کیونکہ ٹماٹر جو ہے تھوڑا پانی ریلیج کرتا ہے اور اب ہم لو کر دیں گے اور اسے میں ڈالیں گے ادھا چ penso Chlandii powder ایک چocks بھر کے لیا ہے دھنایا پاورڈر اور ادھا چمبچ لیا ہے جیرہ پاورڈر اور یہ تھوڑا ادھا چمبچ ہم نے لیا ہے لال مرچی پاورڈر اور ایک چمبچ ہم نے لیا ہے کسمیری空 مرچ پاورڈر یہ کسمیری泣 Ahmed جو ہے اس کلڑ دے گا بڑھی آس ProvCO تیکھا نہیں ہوگا اور سواد کی ا secured Forum ہم نے ڈال دیا ہے کر دیتے ہیں مسالوں کو اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ملا دیں گے مسالوں کو اور اس کے ڈھک کر کے ہم جو ہے پکائیں گے ایک سے دو منٹ تک ابھی میڈیوم فلم پہ ہی پکائیں گے تو ابھی بھی تھوڑا پانی ہے تو اس کو پہلے بیچ میں چلا دینا ہے اس لیے ہم نے تھوڑے دیر پہ ہم نے ڈھککن کھول دیا اور اس کو پھر سے ہم چلا دیتے ہیں تاکہ مسالیں اچھے سے میکس ہو جائیں گے تو اچھے سے بھونیں گے اور واپس سے میکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھککے تھوڑی دیر اور بھونیں گے جتک کہ یہ تھوڑا ریلیج کی ناروپے جو تیل جو ہے ریلیج نہ کر دے کی ناروپے تو دیکھئے ابھی کی ناروپے سے تیل اچھے سے آ گیا ہے سطح پہ تو اب اس کو ہم اچھے سے میکس کر دیتے ہیں اور اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی دھنیا پتی اور اس کو دھنیا پتی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ملا دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا موسٹر جو ہے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ یہ دیکھئے ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا آدھا چمچ اور اس کو بھی ہم ملا دیتے ہیں اچھے سے میکس کرتے ہیں کریو ایک میرے تک ہم ایسے چلاتے ہوئے لگاتار ہم پھونے گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ پانی تھوڑا ملا دیتے ہیں اس کے بعد ایک کپ پانی ہم اور ڈال دیں گے دیکھئے ہم نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے اور اب جو ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈبل آنے کا ویٹ کریں گے جب مسالہ جو ہے اچھے سے اُبال جائے تو اس میں ڈال دیں گے ہم عربی عربی کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا ملا دیتے ہیں اور ملانے کے بعد ہم اس کو ڈھک کے 3 سے 4 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ اور 4 منٹ کے بعد یہ دیکھئے ایسے پک گیا ہے کتنی گریبی اس کی گاڑی ہو چلی ہے تو اب جو ہے مکس کر کے ہم اس کو لو فلیم کر دیں گے لو فلیم پہ ہم قریب 3 منٹ تک اس کو پھر سے پکنے دیں گے اور اس کے بعد دیکھئے یہ کتنا جبردستی ہے سبجی بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھئے کلر بھی کتنا جبردست ہو گیا ہے اس کی گریبی بھی بہت ہی جبردست بنی ہے تو اب اس کا فلیم ہم آف کر دیں گے اوپر سے تھوڑا سا ہم دھنیا پتے سپرنکل کر دیں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم کسوری میتھی اس میں کرس کر کے ڈال دیں گے کسوری میتھی سے جو ہے اس کا سواد اور بھی جبردست ہو جاتا ہے اور اب جو ہے یہ دیکھئے ہم اس کو ملا کر کے اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر رکھتے تھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھئے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی گریبی اور بھی گاڑی ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے کتنا لاجباب یہ سبجی بن کے تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو پلید چلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا جس سے کہ جب ہم نئی نئی ریسپی لائیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے تو اب آپ اس کو پوڑی پراتھا روٹی جس کے ساتھ آپ چاہیں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنی لاجباب یہ سبجی بنی ہے بلکل کریمی کریمی سی بنی ہے جبکہ ہم نے اس میں بلکل دہی وغیرہ کبھی یوز نہیں کیا ہے تو سینکیو دوستو